میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہلکا این اے 166 سے میں نے الیکشن لڑا اور جتنا فستائیت بھرا الیکشن تھا اور جس طرح الیکشن کمیشن سہولتکاری کر رہا تھا اس تشدد کی اس وائلنس کی اور ہم سے ایک فری اینڈ فیر الیکشن کو چھینا جا رہا تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی ہم نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنیں ڈالی ہائی کورٹ نے ہمارے لیے سٹینڈ لیا ہمارے پیپرز ایکسیپٹ کیے ورنہ الیکشن کمیشن کے جو لگائے ہوئے آروز تھے اور وہ اس عدالت سے ہی اپروو ہوئے ہوئے آروز تھے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اس الیکشن کو برباد کرنے میں اب جو نکتہ ہے جس طرح تمام میرے کلیگز نے بات کی میرا یہ خیال ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اپنے چیف جسٹس آپ سے اور مہدبانہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو اس کو اپنی بیزتی مد کردانی ہے یہ آپ سے ایک صرف ایک سائل کی یا ایک پٹیشنر کا یہ جو رائٹ ہے اس کے طور پہ یہ بات کی گئی تھی جو ہمارے نیاز اللہ نیازی صاحب نے کی تھی کہ برائے مہربانی ایسے تمام جو بینچز ہیں یا ایسے تمام کیسز ہیں جہاں پر چیف جسٹس آپ موجود ہوتے ہیں اس سے معذرت کر لیں اور دوسرے جسٹس کو دیں تاکہ ایک فری اینڈ فیئر طریقے سے تمام کاروائی آگے چلے الیکشن کمیشن کے کردار پہ بات کی مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں بلکل روزے روشن کی طرح یہاں ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں پارٹی بن کے وہ ہمارے خلاف کیسز کر رہے ہیں بھلا کبھی آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم آئیسولیشن میں نہیں رہتے ہیں پاکستان جیوپیٹر جیسے کسی سیارے پہ الگ سے کوئی دنیا جگہ نہیں ہے یہ ہمارے پیچھے ایک پارلیمان ہے جس نے تمام دنیا کی پارلیمانز میں ایک آئی پی یو ہے انٹر پارلیمنٹری یونین اس میں بھی سائن کیا ہوئے ایز ایک قوم ایز ایک ملک ہم نے یو ان کے بہت سارے چارٹرز اور کنونشن پہ سائن کیا ہوئے ہم اس کے ممبر ہیں ہم آئیسولیشن میں نہیں رہتے تو دنیا پہ نظر ڈالیے اور چیک کریں کہ کیا اس طرح کے جو سو کالڈ آئینی ادارے ہوتے ہیں وہ کیا لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں کیسز لے کے کیا وہ پارٹی بنتے ہیں اگنس پولٹیکل پارٹیز یاد رکھیے گا کہ سپریم کورٹ میں کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور پارٹی لے کر آیا تھا اور ہمارا بلہ نہ دینے کا انٹر پارٹی کو ڈس کریڈٹ کرنے کا کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ میں لے کر آیا تھا یہ روایت بھی پاکستان میں ڈلی ہے کہ کوئی ادارے جو ہیں وہ پولٹیکل پارٹیز کے اگنسٹ لوگوں کے اگنسٹ پولٹیکل جو پارٹی سپینٹس یا کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اگنسٹ جا کے عدالتوں میں پارٹی بن جائے جبکہ آئین کے مطابق ادارے پارٹی نہیں بن سکتے جب ہم الیکشن کے ٹریبیونل میں کیسز لے کے جانے ہیں تو ہمیں بتایا جاتے ہیں کہ ادارہ جو ہے وہ پارٹی نہیں بن سکتا تو آپ پارٹی کس کو بنائیں گے لیکن ہمارے پاس یہاں روایت موجود ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان بطور پارٹی آیا اگیسٹ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ لینے اور انٹرا پارٹی جو ہم تین دفعہ کرا چکے ہیں اس کو خراب کرنے کے لئے اور این اس ٹائم پہ آیا جب الیکشن سر پہ تھا اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے کہ تیرہ جنوری کا رات کو جب فیصلہ آتا ہے تو بیلٹ پیپرز پیسے پہلے ہی بلہ غائب کر دیا جاتا ہے نہ انڈیپینڈنس کے لیے بلہ چھوڑا گیا نہ کسی پارٹی کے لیے بلہ چھوڑا گیا اس بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا الہام ہوا تھا کہ فیصلہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ آنے جا رہا ہے یہ سوال ہے بہت بڑا جس طرح اسی طرح کا سوال اس کوٹ میں ہوا تھا اور میرے خیال میں محترم مندوخیل صاحب نے پوچھا تھا آرگیومنٹ کے دوران ہی اگر آپ ساری پروسیڈنگز ریزارف سیٹ والی بھی اٹھا کے دیکھنے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیا پی ٹی آئی کو پہلے سے الہام ہو گیا تھا کہ ان کو بلہ نہیں دیا جا رہا جو وہ سب انڈیپنڈنٹ چلے گئے تھے تو بھئی ہم نے تو دو چوائسز رکھی نہیں تھی ہم تو سارے جو ہیں متاثرین تھے ہم نے دونوں طرح کے فارمز جمع کرا دیئے تھے ایک پہ پی ٹی آئی لکھ کے جمع کرا دیا تھا ایک پہ انڈیپنڈنٹ لکھ کے جمع کرا دیا تھا کیونکہ ہمارے لوگوں نے بتایا کہ جب آپ پی ٹی آئی لکھ کے جمع کراتے وہ فارم ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن میں سوال یہیں پوچھوں گی کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہلے سے معلوم تھا کہ بلہ نہیں ملنے والا اور اس سے بھی بڑا سوال پوچھوں گی راجہ ریاض کو اگست میں ہی پتا تھا کہ ہمیں بلہ نہیں ملنے والا راجہ ریاض کو اگست میں پتا تھا ایک سال پہلے اگست میں پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف دوہزار چوبیس کے الیکشن میں نہیں ہوگی تو اس کو پھر اب ہم کیا کہیں پھر میں وڑیچ صاحب جو ہیں ہمارے سوہیل وڑیچ صاحب میں بھی وڑیچ ہوں ان کا ایک جملہ ہی نکال لیتی ہوں ایسے موقعوں پہ کہا جاتے ہیں تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے پھر اب اسی بات پہ آگے تھوڑا سا صرف اتنا کہوں گی یہاں آرگیومنٹ ہوا چیف جسٹس صاحب نے آرگیومنٹ کیا کہ ہم نے آئین پہ چلنا ہے جسٹس نہیں آئین دیکھنا ہے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں پاکستان کے آئین میں کون سی ایسی شک ہے جو عوام کو انصاف دینے سے رکھتی ہو آئین بنایا ہے اس لیے جاتا ہے کہ عوام کے ساتھ انصاف ہو سکے اور یہ جو ہمارے کیسز ہیں یہ سٹولن مینڈیٹ کے کیسز ہیں یہ آئیسولیشن میں آپ نہیں چلا سکتے میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب کی پٹیشن کو اٹھا کے کلپ کریں پہلے پورے الیکشن کی شانبین کریں آپ کو ہماری پٹیشنز کا جواب مل جائے گا آپ کو سٹولن مینڈیٹ فارم پنتالس کا بھی جواب مل جائے گا آپ کو ریزرف سیٹس کا جواب بھی مل جائے گا واپس جائیں تیرہ جنوری اور اس سے بھی پیچھے جائیں جب ہم نے فارم جمع کر رہے تھے ادھر سے آپ انویسٹیگیشن شروع کریں دیکھیں کہ کیا ہوا پاکستان میں آئین کے مطابق انصاف دیں ہم انصاف لینے آئے ہیں ہمیں آئین کی شکے یاد ہیں زبانی ہم میمبران پارلیمنٹ رہے ہیں ہمیں آئین یاد ہے اچھی طرح لیکن ہم جب آئین بناتے ہیں تو اس لیے بناتے ہیں کہ عوام کو انصاف ملے لہذا میں صرف اتنا کہنا جاتی ہوں It is about justice but it is not about only chief justice